میں ان کے بارے میں اذکر رہا تھا کہ اس وقت اہل سنت پر ایک طرف سے خارجیت حملہ آمر ہے دوسری طرف سے رافضیت حملہ آمر ہے اور ان دونوں کے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے جو مرد کلندر اس وقت میدان میں ہے وہ ایک ہی ہے جن کے چہرے کا آپ دیدار کر رہے ہیں اور میں جس طرح پہلے کرچ کہہ چکا ہوں کہ رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ جلالی نام لیتا ہے رضا کا اس زمانے میں اس وقت اہل سنت قسم پرسی کے عالم میں کیوں ہیں افرا تفری افتراک و انتشار کا شکار کیوں ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم آلہ حضرت عظیم البرکت مجتد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے نوگردانی کر چکے ہیں جب تک ہم آلہ حضرت کے دامن سے بابستہ رہے اہل سنت اس وقت تک غلبہ انہیں حاصل تھا ان کی قوت بھی تھی ان کی طاقت بھی تھی نہ جانے ایسے لوگ کہاں سے آئے کہ جن کی بلا وجہ کی خدا کے واسطے کی دشمنی تھی آلہ حضرت کے ساتھ جس کی وجہ سے انتشار و افتراب پیدا ہوا اس دور میں اگر اپنے آپ کو رافضیت کے فتنوں سے بچانا ہے اس دور میں اگر اپنے آپ کو خارجیت کے فتنوں سے بچانا ہے تو تعلیمات امام احمد رضا کی طرف لوٹنا ہوگا اور آلہ حضرت کی تعلیمات کا پرچار اگر اس دور میں کوئی کر رہا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ داکتر محمد اشرف عاصف جلالی ہیں اور آلہ حضرت کوئی نئی تعلیمات لے کر نہیں آئے جو کچھ قرآن نے بیان کیا جو کچھ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا آلہ حضرت نے اسی کو بیان کیا حدیث مبارکہ میں ان بدمذبوں کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا تھا حضور نے فرمایا اییاکم و اییاہم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ انہیں اپنے آپ سے بچاؤ لَا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں تمہیں فتنوں میں مبتلاہ نہ کریں وَإِن مَرِدُوا فَلَا تَعُودُوْهُمْ اگر بیمار پر جائیں تو ان کی بیمار پرسی کے لیے مت جانا وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْحَدُوْهُمْ اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں مت جانا وَلَا تُسَلُّوْ عَلَيْهِمْ وَلَا تُسَلُّوْ مَاہُمْ وہ مر جائیں تو ان کی نمازیں جنازہ نہ پڑنا ان کے ساتھ مل کر نماز نہ پڑنا میرے نبی نے فرمایا اِنِّي بَرِئُمْ مِنْهُمْ وَهُمْ بَرَا أُمْ مِنِّيْ میں ان سے بیزار ہوں وہ مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں میرے نبی بد مذہبوں کے بارے میں یہی فرما گئے اور یہی ہمیں حکم سلسلہ چشتیا کے بانی مزرگ حضرتِ فضیل ابنِ عیاز نے دیا تھا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا مریدوں کو جمع کیا جمع کر کے کیا فرمایا آپ کے وہ الفاظ سونے کے بانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں آپ نے فرمایا بَنْ اَحَبَّا سَاحِبَ بِدَعْتِن فَقَدْ اَحْبَتَ اللَّهُ عَمَلَهُ کہ جو کسی مذہب کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اس کے عمل برباد کر دیتا ہے وَأَخْرَجَ نُورَ الْاِیمَانَ مِنْ قَلْبِهِ اور مجھے خطرہ ہے کہ رب اس کے دل سے ایمان کا نور بھی رکھا لے وَمَنْ عَبْغَدَ صَاحِبَ بِدَعْتِن فرمایا جس نے بد مذہبوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا انہیں اپنے آپ سے دور رکھا اپنے آپ کو ان سے دور رکھا آپ فرماتے ہیں اگر اس کے عمل تھوڑے بھی ہوئے رَجَوْقُ اللَّهَ اَنْ يَغْفِرَ زُنُوبَهُ وَإِنْ قَلْ عَمَلْهُ اگر اس کے عمل تھوڑے ہوئے تو رب اہلِ بِدَعْتِ کے ساتھ بد مذہبوں کے ساتھ نفرت کی بنیاد پر رب اس کی بخشش فرما دے گا تو یہی تعلیمات اعلی حضرت کی تھی آپ ہمیں یہی درست دے کر گئے کہ دشمنِ احمد پہ شدت کی دی اور یہی پیغام لے کر حضرتِ جلالی نکلے ہیں دشمنِ احمد پہ شدت کی دی منہدوں کی کیا مربت کی دی غیز سے جل جائیں بے دینوں کے دل غیز سے جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسرت کی دی اور شرک ٹھہرے جسمِ تازیمِ حبیب شرک ٹھہرے جسمِ تازیمِ حبیب اس پرے مذہب پہ لانت کی دی تو میں عرض کر رہا تھا جو پیغام آلہ حضرت کا ہے ہمیں اپنی بقا کے لیے عظمتِ رفتہ کی بحالی کے لیے گلی کوچوں میں یہی پیغام پہنچانا ہوگا کہ شرک ٹھہرے جسمِ تازیمِ حبیب شرک ٹھہرے جسمِ تازیمِ حبیب اس پرے مذہب پہ لانت کی دی